بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آج اس ویڈیو میں دو ایسی انمول اور روایات بیان کروں گا جنہیں سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کس انداز سے محبت فرماتے تھے اور اللہ کریم کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے یہ بات سچ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اچھی اور خالص محبت کی شما روشن ہو جائے آبی جی تو پہلے سنتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی شدت کا عشق مصطفیٰ ان کے دل کو عطا کیا گیا نصیب دیکھیں عشق دیکھیں کس قدر ظلم ڈھائے گئے تبتی ریت پر رسی سے باندھ کر گسیٹا گیا جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا لیکن جس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما جال جائے تو کیسے ممکن ہے دنیاوی مظالم اسے پیچھے کر سکیں سوچئے تو صحیح کس قدر دل افروز نظارہ ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہوگا بلال ازان دو بلال نے ازان دی ہوگی اور ہر عاشق رسول کا سینہ اللہ احد کے نور سے بھر گیا ہوگا کیا پرکیف نظارہ ہوگا جب کہا ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال کے برابر کھڑے ہوں گے اس قدر عشق کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے بعد ازان دینا چھوڑ دی شہر محبوب چھوڑ دیا جہاں قدم قدم پر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں بکری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر ایک بار ازان دی کہنے پر مجمع کی طرف دیکھا تو وہ محبوب چہرہ جس کو دیکھ کر راحت قلب و جام بحسوس ہوتی تھی اس چہرہ مبارک کو نام پا کر غش خوا کر بے ہوش ہو گئے وسال کے دن عید کے دن کی طرح انتظار کرنے لگے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آئے گا سبحان اللہ اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 245-5 نسائی سننے کبرا 480-5 اور سننے ابن ماجہ 1177-2 سے ہے ایک مرتبہ کی سی خاتون نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چادر کا توفہ پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو زیب تن فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف لائے وہاں موجود ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز گیا کہ یا رسول اللہ یہ خوبصورت چادر مجھے انائت فرما دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس صحابی کو عطا فرما دی دوسرے صحابہ اکرام کو اس صحابی کا یہ عمل پسند نہ آیا اور اس سے کہا کہ جب آپ کو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو کھالی ہاتھ نہیں لٹاتے تو آپ نے یہ چادر کیوں مانگ لی وہ صحابی جو ایک عاشق رسول صحابی تھے انہوں نے جواب فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا تو میں نے اس کی برکت کی آرزو کی کہ یہ چادر مجھے مل جائے تاکہ مرنے کے بعد میں اسی چادر میں کفن آیا جاؤں یعنی دفن کیا جاؤں کفن کے طور پر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہو کو مرنے کے بعد اسی چادر میں دفن آیا گیا سبحان اللہ